بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈرچ چینل کے ساتھ حضر خدمت ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے ہیر ٹرانسپلانٹ کا ایکسپرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک یکم دسمبر 2022 کو میں نے اپنا ہیر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے اور آج ہے تیس نومبر 2023 ایک سال ہونے کو ہے اور آپ جتنی بھی ہیر ٹرانسپلانٹ میں ویڈیوز دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہی ملے گا کہ پوری اگر آپ نے پراؤگرس دیکھنی ہے اپنے ہیر ٹرانسپلانٹ کی تو آپ کو ایک سال تک انتظار کرنا پڑے گا تو ناظرین میں نے اس پورے سال میں پہلے دن سے لے کے 365 دن تک ہر اہم موقع پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کی یا فوٹوز برائے جن پر مشتمل یہ ویڈیو ہوگی اور ان لوگوں کے لیے جو ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں شکوک و شبات ہیں ڈر ہے کہ اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے اور پہچیدگیاں ہو سکتی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی اپورٹنٹ ہونے جاری ہے تو ناظرین آپ سے درہاس یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹس لازمی دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی اس جیسی اور اس جیسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ چونکہ یہ پہلے دن سے لے کے ڈے ون سے لے کے جسے آئیئر ٹرانسپلانٹ میں نے کروایا اس کے بعد میں گھر آیا اور جو سب سے ضروری ہے کہ جو سونے کی پوزیشن ہے جو کہ آپ نے سیٹنگ پوزیشن میں سونا ہے وہ تصویر بھی موجود ہیں اور جو پہلے دو تین دن کے پریکوشنلی مہیرز ہیں جن میں آپ نے پینکلرز لازمی لینی ہے اور انٹیوائٹک کا استعمال کرنا ہے اور تیسرے چوتھے دن آپ نے اس ایریا کو جو ڈونر ایریا ہے وہ آپ رب کر کے دو سکتے ہیں جبکہ ٹرانسپلانٹڈ ایریا پہ آپ رب نہیں کر سکتے ٹرانسپلانٹڈ ایریا پہ آپ باروے سے تیروے دن یہاں سے دو سکتے ہیں جو آپ کے خون کے جو دبے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کو اتماع سے پروگرس نظر آئے گی تو ناظرین آئیے چرکتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح موسیقی 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 وہ پوری کرنے کے لیے آپ کوشش کریں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مسائل دیئے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ بھی ان میں سے ایک ہے میں خود جب ایک دو فنکشنز میں تقریر کی یا فنکشن کے ان پر شادی کے فنکشن پر میں نے جب تصویریں دیکھی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بھال جو ہے پکر گئے اور پرلسٹینٹی میں بلا شبہ اتفار پڑتا ہے اور انرجی لیول آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد جو پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے ہوں میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو فور ٹائمز زیادہ انرجیٹک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں چونکہ آپ نے ایک کامش کی اور وہ کامش یہی تھی کہ میں جو یہ ایجنگ پروسس ہے اس کو ایک ریورس نہ داؤں گو کہ نیچر میں کوئی ریورس نہیں ہے کئی جوانی پھر نہیں آ دی لکھ خوراکہ کھائیے یہ تو کہا جاتا ہے اور یہ بات پہ تروس ہے لیکن آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد اپنے آپ میں ایک واضح فرق محسوس کریں گے آپ کا انرجی لیول آپ ہو جائے گا آپ ایکسرسائز کرنے شروع کر دیں گے اور ایک دفعہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس جوانی کی عمر کو دوبارہ کوشش کریں گے لیکن کافی حد تک اس میں کوشش کی جا سکتی ہے اور آپ کی شکشت پر بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں لہذا اگر آپ سوچنے کہ آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل بھی دی ہوئے اور میڈی کے لیے آپ کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو جل سے جل اپنا ہیر ٹرانسپلانٹ کریں اس میں اتنی کوئی کچھ کی نہیں ہے اور یہ آج کل عام ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے خودگار صاحبیت ہوگی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ